سب سے پہلے جو اس وقت سب سے بڑا پرابلم چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے باپ بہت ساری ماں ہیں اس وجہ سے پریشان ہیں کہ ان کی بچیوں کی عمر بڑھ رہی ہے اور کوئی اچھا رشتہ نہیں آتا بچی کے رشتے کو لے کر اب تو شاید ہی کوئی گھر ایسا ہو جہاں پر پریشانی نہ ہو اور ماں باپ فکر مند نہ ہو تو میں اس کا علاج سب سے پہلے آپ کو بتا دوں سب سے پہلے جس لڑکے یا لڑکی کی شادی نہیں ہوتی اس کے لیے انہیں کونسا عمل کرنا چاہیے جس کی وجہ سے اللہ تعالی غیب سے بہتر رشتہ بچے یا بچی کے لیے عطا فرمائے تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں قرآن مقدس میں رب قدیل جل جلالوں نے فرمایا وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اللہ فرماتا ہے ہر چیز کا ہم نے جوڑا بنایا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو اب جو کوئی شخص اس آیے کریمہ کو یہ آیے کریمہ سورة زاریات کی ہے وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ جو شخص اس آیے کریمہ کو یعنی باپ ہے یا ماں ہے یا بیٹا ہے یا بیٹی ہے ماں باپ اگر بچے بچی کے لیے پڑھیں تو بھی ٹھیک ہے لیکن لڑکا یا لڑکی خود کے لیے پڑھیں تو بھی ٹھیک ہے اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے اول آخر سات سات مرتبہ دروش شریف پڑھیں اور یہ آیے کریمہ کو اکیس مرتبہ فضل کی نماز کے بعد پڑھیں اللہ تعالیٰ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نالے پاپ کے صدقے میں اس کے لیے بہترین جوڑے کا احتمام فرما دے گا ایک اور عمل ہے اچھے رشتے کے لیے اور وہ یہ ہے کہ دس مرتبہ لڑکی یا لڑکا جو بھی اپنے لیے اچھے رشتے کا طلبگار ہے اسے چاہیے کہ صبح فضل کی نماز کے بعد سور اخلاص اول آخر تین تین مرتبہ دروش شریف پڑھ کر سور اخلاص دس مرتبہ پڑھے اپنے ہاتھ پر دم کرے اور پانی گلاس میں لے کر پانی پر دم کرے اپنے چہرے پر ہاتھ بھی پھوڑے اور وہ پانی کو تھوڑا سا ہاتھ میں لے کر کہ اپنے چہرے پر لگا دے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل غیر سے اس کے لیے بہتر رشتے کا احتمام فرما دے گا ایس ڈی آئی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن پر کلک کریں تاکہ آپ کو سب سے پہلے ہماری نئے ویڈیوز اور لائیو اجتماع کی لنک ملیں